باکس آفیس پر عجید دیوگان اور امیتا بچن جیسے دگست داروں سے سجی فلم رنوے 34 کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی فلم نے پہلے دن مہج ساڑھے تین کروڑ روپے کا بزنس کیا اس سے امید تھی دوسری دن اس کی کمائے میں بڑی اچھال آئے گی لیکن ہیرو پانتی ٹو اور کیجیف چپٹر ٹو سے ٹکر سے یہ فلم پیچھے رہ گی ریپورٹس کے مطابق رنوے 34 نے دوسری دن قریب پانچ کروڑ روپے کا بزنس کیا حالانکہ ہیرو پانتی ٹو کے مقابلے دوسری دن عجید دیوگان کی فلم کو درشکوں کا اچھا رسپونس دیکھنے کو ملا دو دنوں میں رنوے 34 نے قریب آٹھ پانٹ پچاس کروڑ روپے کا بزنس کیا وہی رنوے 34 کی تاریف کی ہے باب جو جس کے بھی فلم کو دیکھنے بہتی کم لوگ تھیٹر جا رہے ہیں ٹائگر شروف سٹارر ہیرو پانتی ٹو کو بھی منبطابق اپننگ نہیں ملی فلم نے دو دنوں میں بارہ پوائنٹ پچاس کروڑ روپے کا بزنس کیا پچھلی دن اس فلم نے قریب سات کروڑ روپے کا کاروبار کیا جبکہ دوسری دن اس کی کمائی میں قرابٹ آئی اور اس نے پانچ پوائنٹ پچاس کروڑ روپے کی کمائی کی آپ کو بتا دے ہیرو پانتی ٹو اور رنوے 34 عید کے موقع پر ریلیز ہوئی ایسے میں امید کی جا رہی ہے کہ دونوں فلموں کو عید کی چھٹی کا ویگ ڈیس میں بڑا فائدہ ملے گا فلم کی کمائی میں صدار ہوگا حالانکہ کی کیجیف چیپٹر ٹو کے توفان کا حصر دونوں ہی فلموں پر صاف دکھائی دے رہا ہے پچھلے ہفتے ریلیز ہوئی شاید کپور کی فلم جرسی کو بھی کیجیف چیپٹر ٹو کے کریز کا شکار ہونا پڑا تو دوستو ان دونوں فلموں میں سے کون سی فلم آپ کی سب سے جڑا پسندید ہے کمنٹ کر کے ضرور پتائیں ساتھی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں